اسرائیل اور ہماس کے بیچ سب سے بڑی وار لگاتار جاری ہے اسرائیل نے قسم کھائی ہے کہ وہ ہماس کے خاتمے کے بعد ہی چین لے گا ہماس کو جب تک اسرائیل توڑے گا نہیں تب تک نہیں مانے گا گاجہ میں گھسے تو قبر بنا دیں گے ایران نے اسرائیل کو دھمکایا ہماس کے آتنکوادیوں نے اسرائیل میں داخل ہو کر ویسٹ ایشیا میں ایسے حالات بنا دیئے ہیں کہ دنیا کا فوکس روس یوکرین کی جنگ سے ہٹ کر بھومدھی ساغر کے پوروی چھوڑ پر آ گیا ہے سوال یہ ہے کہ گاجہ کو آخر اتنی اہمیت دی کیوں جا رہی ہے اس سوال کا جواب جاننے کے لیے دیکھئے یہ لمبے وقت سے چپی سادے ہوئے چین نے اسرائیل کی کارروائی پر سوال کھڑے کیے ہیں چینی ویدیش منتری وانگیی کا کہنا ہے کہ گاجہ میں اسرائیل کی سینیا کارروائی آتم رکشہ کے دائرے سے باہر نکل گئی ہے اسرائیلی سرکار کو چاہیے کہ وہ گاجہ کے لوگوں کو ساموہک طور سزا دینا بند کر دے اسرائیل فلسطین تناو کے بیچ چین کا بیان سامنے آیا ہے چین نے رویوار کو فلسطین اور اسرائیل سے یدھ کو ترنت ختم کرنے کی اپیل کی ہے چین کی اس اپیل کو دو طریقے سے دیکھا جا رہا ہے پہلا تو یہ کہ چین میڈل ایسٹ میں اپنی چھوٹی پکڑ کو پھر سے حاصل کرنا چاہتا ہے اور دوسرا یہ کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو سوپر پاور دیش بننے کی لڑائی میں چین امریکہ سے آگے نکل جائے گا آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ میں ضرور بتانا میری ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیے بات